موسیقی چلتے ہیں ہماری فرسٹ نیوز کی طرف ہماری پہلی ہی نیوز نکل کے آتی ہے آئی ایٹ جونی کی طرف سے تو کافی زیر سے جونی جو ہمیں انیکٹیو نظر آ رہے تھے جو ہے آئی ایٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے تو فائنلی انہوں نے سٹوری اپنی لگا دیئے انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ انہوں نے افیشلی طور پر آئی ایٹ لیو کر دیئے تو ابھی کوئیسن یہ بنتا ہے کہ کیا وہ گیم چھوڑ کے جائیں گے یا کسی اور ٹیم کو ج مائی لیگز میں بھی جونی آٹری جی کے ساتھ ہمیں ان ایکشن نظر آئے نیکس جو افیشل ایونٹس ہوں آپ بھی جو اپنا گیس کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ جو جونی کیا گیم لیو کر دیں گے یا کسی اور ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ہماری اگلی نیوز کے بارے میں بات کریں تو جسے کہ آپ سب کو پتا ہے جی اکس آر کا بھی ٹورنمنٹ چل رہا ہے اس کے کوالی فائرز جو ہے وہ ہو چکے تھے ان کے ریزلٹس میں نے پچھلی وی� آر ٹری ڈی نظر نہیں آئی تھی تو کافی زیادہ اس سے ریلیٹڈ کوسٹنز آ رہے تھے کہ فری سٹائل اور آر ٹری ڈی کیوں نہیں ہیں آر ٹری ڈی نے اپلائے کیا تھا لیکن ان کو سیلیکٹ ہی نہیں کیا کہ اس ٹورنمنٹ کے لیے اس وجہ سے وہ اس ٹورنمنٹ کے اندر کھیلتی ہوئے نظر نہیں آ رہی سیکنڈ نمبر پر فری سٹائل کی بات کریں تو ان کی دو لائن اپس کھیل رہی تھی جو فرس لائن اپ تھی وہ کوالی فائر نہیں کر پائی لیکن سیکنڈ لائن ا بات میں کون کون سے پلیئرز ہیں یہ بھی کنفرم نہیں ہے جیسے بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی نیوز اینڈ اپڈیٹ ملے گی میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ اپڈیٹ کر دوں گا اس کے لئے اگر آئی ایٹ کی بات کریں تو انہوں نے کل کے میچز بہت اچھے نکلے ان کے ٹورٹل ففٹی ایٹ پوائنٹس آئی تھی انہوں نے نکالے اور ایزیلی وہ جو ہے نیکس ٹیمیز کے لیے کوالی فائر کر دیں گے کرپٹو جو ہے پی ایم جسی واج پارٹی کر رہے تھے وہاں پہ وہ لائیو میچز کھیل رہے تھے تو آپ جو ہے نا خود بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس سے بارے میں کیا کہا دیکھ سکتے ہیں آٹھ ایک دیل کے ساتھ ڈیمال بھائی آہ چاہٹ آٹھ ٹیموں نے کالیفائی کرنا چار گیمز بے او بھائی بے ترین نکل جائے گا پہلا میچ اچھا نکلے گا ایزی ہے بہت ایزی بہت ایزی انشاءاللہ دو میچز ہو گئے اب دوسرے نے کہا انیس کل سیکنڈ بلیڈ ساہب یارہ کل کر کے بیٹھ گے اس میں دس کل نووے پوزیشن دس کل نووی پوزیشن گیارہ پوائنٹ کوپ نائنٹ کوپ میچز کا یہ سین ہے ہمارے میں پان چھے کل سے جلدی مر گیتے ہیں ایک سکورپائے ہو گیا اسی لائیو کے اندر جو ہے ڈیمن بھائی نے ان سے قویسن بھی کیا تھا کہ کیا بیلجیم سے بلیڈ بھی آئیں گے تو ان کا انسر کرتے ہوئے جو ہے کرپٹو نے کیا کہا وہ بھی آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں بلیڈ آ گیا بیلجیم سے یار ایمن میرا اببو ہے بلیڈ تو نہیں آئے گا نا بلیڈ کا مشکل ہے گوست آئے گا گوست آئے گا گوست آئے گا گوست پر آنا چاہے گا آہ نیکس اگر بات کریں ٹیم ببلو کی تو ان کے بھی میچز کافی اچھے گئے جو ہے ان کے ریزلٹس ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے لیکن اکورڈنگ ٹو ببلو پیئرز انہوں نے جو ہے ان کے میچز کافی اچھے گئے تو آئی ہوپ وہ جو ہے کوالیفیک کر جائیں گے اگر ٹیم سٹار کی بات کریں تو گوڈ فیوری ان کے جو ہے کل جی اکس آر کے میچز لائیو سٹریم کے اوپر کھیل رہے تھے وہاں پہ جو ہے ان کے کچھ میچز اچھے جاتے ہیں کچھ میچز اچھے نہیں بھی جاتے کہ ان کے پنگ کافی زیادہ ہائی آ رہی ہوتی ہے انہی کی سٹریم کے اندر جو ہے ایک پلیئر ہمیں فیڈ کے اندر جو ہے لائیو بین ہوتے ہوئی نظر آتے ہیں تو میں آپ کو وہ چھوٹا سا کلپ دکھا دیتا ہوں جہاں پہ پلیئر لائیو بین ہوتا ہے لیفٹ چاہیم کے فل لیفٹ چاہیم روڈ پر نہ نکلی تو فیڈ کے اندر جو ہے یہ میسج پڑھنے کے بعد آڈینس جو ہے چیٹ کے اندر سپیم کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ پلیئر بین ہو چکا ہے تو اس پر رییکٹ کرتے ہوئے گوڈ فیوری کہا گیا تھا میں وہ بھی کلپ کو دکھا دیتا ہوں بین ہوئے ایک بندہ کون بس پورے ٹیم بین ہوگی پھر ایک بندہ بین ہوئے تو لیٹسی دیکھتے ہیں کہ کون سے پلیئر تھے جو جی ایک سر کے میچز کے اندر ہیکنگ کر رہے تھے اس کے ارکارڈنگ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی یا نوٹیفکیشن آئے گا میں انسٹاگرام پہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا تو ابھی سے جائیں جا کے انسٹاگرام پہ بھی فولو کر لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا اس کے علاوہ جو ابھی کورٹر فائنلز کے ریزلٹس تھے وہ بھی اناؤنس ہونے والے ہیں جیسے ہی ان کی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کو انسٹا پہ ہی مل جائے گی تو انسٹا پہ فولو کرنا مت بولنا ایکسرام بات کریں کہ پی ایمی ایس ریلیٹڈ پی ایمی ایس کولڈ وار ابھی اناؤنس ہو چکا ہے ٹونٹی ون تھاؤزن پرائز پول اس کا رہنے والا ہے جسٹ ٹو ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی کا جو ایک انٹریفی رہنے والی ہے اگر آپ ٹیم اپنی ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو واتس اپ نمبر آپ کو جو ہے پوسٹر کے اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ ابھی جا کے اپنی ٹیم ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو جلدی سے جلدی جائیں ابھی جا کے اپنی ٹیم ریجسٹر کر لیں ہماری اگلی اپڈیٹ نکل کے آتی ہے ایف ایم ریڈیو سے ریلیٹڈ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا وہ پاکستان آ چکے ہیں تو جب وہ واپس آئے تھے اپنے گھر میں تو ان کے والدین جب ان سے مل رہے تھے تو کافی زیادہ وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو ان کے ویلوگ کا ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ نے پورا ویلوگ دیکھنا ہوگا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن کا اندر مل جائے گا آپ جا کے ان کا پورا ویلوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب ایف ایم آپ نے والا سال سے مل رہے ہیں ابھی گھر پونچے ہیں بارہ سال بعد آج گھر آمد ہے ان کی تو آپ ان کی فیلنگ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح گھر آمد ہو سکتی ہے اور ایس سے اور ویس سے اگر بات کریں تو ٹوپ سکس ٹیمز نے پی ایم جی سی فائنلز کے لیے کوالیفہ کیا اور گرانڈ فائنل کے اندر جو سکسٹینٹھ ٹیم ہوگی وہ انڈیا سے انوائٹڈ ہوگی اور ان کو ڈریکلی انوائٹ نہیں دیا گیا وہ ٹیم جو ہے ابھی بی جی ایم آئی کا ایک ٹورنمنٹ چل رہا ہے انڈیا کے اندر وہاں سے جو ٹیم چیمپئن ہوگی وہ ڈریک کوالیفہ کر کے آئے گی پی ایم جی سی گرانڈ فائنلز کے اندر تو لیٹس ہی دیکھیں کہ انڈیا سے کون سی ایسی ٹیم ہوگی جو کوالیفہ کر کے جو ہے اس سٹیج پہ آئے گی آپ بھی اپنا گز لازمی سے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون سی ٹیم ہوگی جو اس پی ایم جی سی کے اندر ہمیں انڈیا سے کھیلتی بھی نظر آئے گی پیار آج کے لیے اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولنا اور اسی طرح سے جو ہنا نیوز اینڈ اپڈیٹ سے ریلیٹڈ جو گیمنگ اور ای سپورٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہیں اللہ حافظ